دیش کے نیتاؤں کی سہنشیلتہ آج کل نیونتم ستر پر پہنچ گئی ہے چناؤ ختم ہونے کے بعد میڈیا نے جب ایگزٹ پولز کے آنکھڑوں کو جنرلتہ کے سامنے رکھا تب لگ بھگ ہر ایگزٹ پول میں انڈیے کا بہومت دیکھ کر وپخش کے نیتاؤں نے راجنیتک رودن شروع کر دیا وپخش نے ترنت میڈیا پر سوال کھڑے کر دیے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارے ایگزٹ پولز رکڈ ہیں سارے میڈیا ہاؤس بکے ہوئے ہیں سارے نیوز چینلز بکے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے یہ ایگزٹ پول کیے ہیں انہوں نے پیسہ لے کر ایسے ایگزٹ پول کیے ہیں انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایگزٹ پولز سے کسی پارٹی کو کوئی افائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ووٹنگ ہو چکی ہے نیوز چینلز یا اخباروں کی بھومکہ ان ایگزٹ پولز کو صرف آپ تک پہنچانے کی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ویپکش نے ایگزٹ پولز کو ہی آخری نتیجہ مان لیا اور ہار کے ڈر سے بلاپ کرنا شروع کر دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ویپکش کے نیتا یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ ایگزٹ پول غلط ہیں اور ایگزٹ پول اس بار بلکل غلط ثابت ہوں گے اور ساتھ ہی ایگزٹ پولز کے نتیجوں کو صحیح مان کر انہوں نے اس کا ورود کرنا بھی شروع کر دیا ایسا نہیں کہ ایگزٹ پولز اس دیش میں پہلی بار ہوئے ہیں چناو ختم ہونے کے بعد ایگزٹ پولز کرنا اب ایک پرمپرہ بن چکا ہے ہمارے دیش میں چاہے بدان سبا کا چناو ہو یا لوگ سبا کا ہو کئی بار ایگزٹ پولز کے انمان صحیح ثابت ہوتے ہیں اور کئی بار غلط بھی ثابت ہوتے ہیں حال ہی میں آسٹریلیا میں چناو ہوئے ہیں وہاں پر 56 ایگزٹ پولز ہوئے 56 اور 56 کے 56 ایگزٹ پولز غلط ثابت ہوئے لیکن جنتہ ان ایگزٹ پولز کو دیکھنا پسند کرتی ہے کیونکہ چناو پرناموں کو لے کر ہر کسی کے اندر ایک اتسکتہ ہوتی ہے اور ایگزٹ پولز بہت بار آپ کو صحیح نتیجے نہ بھی بتا پائیں لیکن آپ کو ایک دشاہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ چناوی نتیجے کس طرف جا سکتے ہیں لیکن وپخش کے نیتہ اس طرح ولاب کر رہے ہیں جیسے پہلی بار کوئی ایگزٹ پول ہوا ہے اور پہلی بار کسی ایگزٹ پول میں بی جے پی کو جیتنے والی پارٹی کے طور پر دکھایا گیا ہے پہلی بار کسی ایگزٹ پول میں نریندر موڈی کو اتنے بڑے نیتہ کے طور پر شاید دکھایا گیا ہے یہ کوئی آشچرے جنگ گھٹنا بھی نہیں ہے کیونکہ بی جے پی کوئی دو چار سانسدوں والی چھوٹی موٹی پارٹی نہیں ہے جسے اچانک ایگزٹ پولز نے دھائی سو تین سو سیٹیں دی دی ہو بی جے پی نے پچھلی بار دو سو بی اسی سیٹیں جیتی تھی اس پارٹی نے پورے دیش کو ایک نیا راجن تک وکلپ دیا ہے نریندر موڈی پورے دیش میں لوگ پریے بھی ہیں ایسے میں یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ایگزٹ پول پر سوال کھڑے کر کے وپکش کون سا پروپیگنڈا چلانا چاہتا ہے آج ہمارے پاس سی ایس ڈی ایس اور لوگ نیتی کا ایک سروے ہے جسے دیکھنے کے بعد ایگزٹ پول کے انمانوں پر آنسو بہانے والوں کی آنکھیں کھل جائیں گی ایگزٹ پول میں کوئی نئی بات نہیں کہی گئی ہے ہیں تو سب پرانی باتیں ہی ہیں اور وہ ایسی باتیں ہیں جو آپ سب پہلے سے جانتے ہیں کئی انتراشتی اور راشتی ایجنسیوں نے پہلے بھی اپنے الگ الگ سرویز میں پردھان منتری نریندر موڈی کو دیش کے سب سے لوگ پریے نیتا کے طور پر دکھایا ہے سی ایس ڈی ایس اور لوگ نیتی کا یہ سروے چناؤ سے پہلے کیا گیا تھا اس سروے سے یہ پتا چلتا ہے کہ نریندر موڈی کی لوگ پریتا صرف بی جے پی ہی نہیں بلکہ دوسری پارٹیوں کے پارامپرک ووٹروں کے بیچ بھی بڑھی ہے اس سروے کے مطابق اپریل اور مائی دوہزار چودہ میں بی جے پی کے اسی پرتشت ووٹر نریندر موڈی کو پردھان منتری کے طور پر پسند کرتے تھے اور اپریل مائی دوہزار انیس مائی آکڑا بڑھ کر ستاسی پرتشت ہو گیا بی جے پی کے سہیوگی دلوں یعنی انڈی اے کے ساٹھ پرتشت ووٹر دوہزار چودہ میں نریندر موڈی کو پردھان منتری کے طور پر پسند کرتے تھے اور دوہزار انیس مائی آکڑا بڑھ کر تیہتر پرتشت ہو گیا یعنی بیتے پانچ ورشوں میں بی جے پی کے سہیوگی دلوں کے ووٹروں کے بیچ نریندر موڈی کی لوگ پریتا میں تیرہ پرتشت کا اضافہ ہوا ہے دوہزار چودہ میں کانگریس کے چار پرتشت ووٹر نریندر موڈی کو پردھان منتری کے طور پر پسند کرتے تھے صرف چار پرسند لیکن دوہزار انیس میں کانگریس کے بھی سات پرتشت ووٹر نریندر موڈی کو پردھان منتری کے طور پر پسند کرتے ہیں دوہزار چودہ میں کانگریس کے سہیوگی دلوں کے بارہ پرسند ووٹر نریندر موڈی کو پسند کرتے تھے لیکن 2019 میں کانگریس کے سہیوگی دلوں کے آٹھ پرتیشت ووٹر نریندر موڈی کو پسند کرتے ہیں یعنی پانچ ورشوں میں کانگریس کے سہیوگی دلوں کے ووٹروں میں نریندر موڈی کی لوکپریتہ چار پرتیشت کم ہوئی ہے 2014 میں بی ایس پی اور ایس پی کے آٹھ پرتیشت ووٹر نریندر موڈی کو پسند کرتے تھے لیکن 2019 میں گڑھ بندن کے گیارہ پرتیشت ووٹر نریندر موڈی کو پسند کرتے ہیں دوہزار چودہ میں عوام پنتی راجنیتک دلوں کے اکیس پرتیشت ووٹر نریندر موڈی کو پسند کرتے تھے لیکن دوہزار انیس میں ان دلوں میں انتیس پرتیشت ووٹر نریندر موڈی کو پسند کرتے ہیں یعنی یہ بھی بڑھ گیا دوہزار چودہ میں انے دلوں کے سولہ پرسنٹ ووٹر نریندر موڈی کو پسند کرتے تھے اور دوہزار انیس میں انے دلوں کے چھبیس پرسنٹ ووٹر نریندر موڈی کو پردھان منتری کے طور پر پسند کرتے ہیں یعنی اگر دیکھا جائے تو بیتے پانچ ورشوں میں قریب قریب ہر پارٹی کے ووٹروں کے بیچ نریندر موڈی کی لوگ پریتہ میں اجافہ ہوا ہے اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیٹ پول کے انمان اب پرتیاشت نہیں ہیں حیران کرنے والے نہیں ہیں ایگزیٹ پولز پر ویپکشی دلوں کا بلاب کرنا صرف ایک پروپیگینڈا ہے لوگ سبا چناؤ کا ادھیان کرنے والے لوگ بھی یہ بات سویکار کر رہے ہیں کہ ان چناؤوں میں بی جے پی کے ووٹروں نے بی جے پی کی امیدوار سے زیادہ نریندر موڈی کے نام پر ووٹ ڈالا ہے یعنی ایک طرح سے ہر سیٹ پر نریندر موڈی ہی چناؤ لڑ رہے تھے سی ایس ڈی ایس کے سروے میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے بی جے پی کے ہر تیسرے ووٹر نے نریندر موڈی کے نام پر ووٹ دیا ہے امیدوار کے نام پر نہیں اسی طرح بی جے پی کے سہیوگی دلوں کے ہر چوتھے ووٹر نے نریندر موڈی کے نام پر ووٹ دیا کچھ لوگ سبا کشیطروں میں تو بی جے پی کے 43% ووٹروں نے پارٹی اور امیدوار کے وجہے صرف نریندر موڈی کے نام پر ووٹ دیا ہے چناؤ میں موڈی ایفیکٹ نظر آ رہا ہے اور یہ پرستیتیاں بھی وپکش نہیں پیدا کی ہیں کیونکہ انہوں نے نریندر موڈی کو دیش کے لیے خطرہ بتا کر موڈی ہٹاؤ ابھیان چلایا چناؤ کے کیندر میں نریندر موڈی کو وپکش لے کر آیا جس کا پرنام تمام سرویز اور اگزٹ پولز میں بھی اب دکھائی دے رہا ہے سی ایس ڈی ایس اور لوک نیتی کے سرویے کے مطابق بیتے پانچ ورشوں میں کانگریس کے ادھیکش راہل گاندھی کے لوگ پریتا میں بھی اضافہ ہوا ہے اور یہ بات اگزٹ پولز میں نظر آتی ہے زیادہ تار اگزٹ پولز نے بھی کانگریس پارٹی کے پردرشن کو دوہزار چودہ کے پردرشن سے بہتر دکھایا ہے اور انہیں زیادہ سیٹ دے رہے ہیں پچھلی بار کے مقابلے پچھلے لوگ سوا چناؤں میں کانگریس کو چوالی سیٹیں ملی تھی لیکن اس بار اگزٹ پولز کا انمان ہے کہ کانگریس کو ستر سے اسی سیٹیں مل سکتی ہیں یعنی پہلے کے مقابلے کانگریس کو دگنی کامیابی مل سکتی ہے اور آج ہم آپ کو کچھ دلچسپ آنکھڑے دکھانا چاہتے ہیں جو صرف آپ آج ہی دیکھ پائیں گے کیونکہ کل تو نتیجے ہی آ جائیں گے لوگ سوا چناؤں میں دوہزار چودہ کے مقابلے دوہزار انیس میں دیش کے کچھ راجوں میں متدان پرتیشت بڑا ہے اور کچھ راجوں میں متدان پرتیشت گھٹا ہے دوہزار چودہ میں مدہ پردیش میں اکسٹ دشملہ چھ ایک پرتیشت متدان ہوا اور دوہزار انیس میں اکھتر دشملہ دو پرتیشت اس بار یہاں متدان پرتیشت میں نو دشملہ پانچ نو پرتیشت کا اضافہ ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ زیادہ ووٹنگ کا مطلب ستہ ویرودی لہر ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ ووٹنگ ہونے سے بی جے پی کو فائدہ ملتا ہے مدہ پردیش میں پندرہ ورشوں کے بعد ستہ پریورتن ہوا ہے اس راجے میں ویدان سبا چناؤں میں بھی بی جے پی کا ووٹ پرتیشت کانگریس سے زیادہ تھا لیکن سیٹوں میں بی جے پی پچھڑ گئی مانا جا رہا ہے کہ بڑا ہوا ووٹ پرتیشت بی جے پی کے پرتی سانو بوتی کی لہر ہے ایگزیٹ پولز بھی مدہ پردیش میں بی جے پی کو بڑا دکھا رہے ہیں مدہ پردیش کے بعد ووٹنگ میں سب سے زیادہ اضافہ ہیماچال پردیش میں ہوا یہاں پچھلے لوگ سبا چناؤں کے مقابلے سات پرسنٹ زیادہ ووٹنگ ہوئی کیرل میں ووٹنگ میں قریب چار پرسنٹ کا اضافہ ہوا یہاں کانگریس اور بی جے پی نے اس بار زیادہ زور لگایا جس کا اثر ووٹ پرتیشت پر دکھ رہا ہے جھارکھن میں دو ہزار چودہ کے مقابلے ووٹ پرتیشت میں تین پرسنٹ کا اضافہ ہوا یہاں آدھی واسی باہل سیٹوں پر زیادہ ووٹنگ ہوئی مانا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں کندر سرکار کی اوجناوں کا لاب آدھی واسیوں کو ملا ہے اس لیے آدھی واسیوں نے بی جے پی کے پکش میں مددان کیا ہوگا راجستان میں پچھلے چناؤں کے مقابلے ووٹنگ میں دو دشملہ آٹھ چار پرتیشت کا اضافہ ہوا یہ بڑا ہوا مددان پرتیشت بی جے پی کو لاپ پہنچا سکتا ہے پنجاب میں ووٹنگ پرتیشت میں دو ہزار چودہ کے مقابلے قریب چار دشملہ آٹھ پرتیشت کی کم ہی آگئی اور ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں بی جے پی کی سہیوگی پارٹی اکالی دل کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے اور دلی میں بھی اس بار قریب چار دشملہ چھے پرتیشت کم ووٹنگ ہوئی ہے اس کا اثر بھی نتیجوں پر پڑے گا